حکومت پنجاب نے گریڈ ایک سے سولہ تک کے صبائی ملازمین کی تنخواہ میں پچیس فیصد اور ستارہ سے بائیس گریڈ تک کے لیے بیس فیصد اور پینشن کی مد میں پندرہ فیصد اضافہ کا فیصلہ کیا ہے پنجاب کے سرکاری ملازموں کی بھی موجیں بیس سے پچیس فیصد بڑھ گئی تنخواہ ہیں پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کم از کا مجرد بڑھا کر سینٹس ہزار روپے کر دی گئی پنجاب کا پانچ ہزار چار سو چھالیس سر روپے کا ٹیکس بھی بجٹ پیش سبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاو رحمان نے پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کیا گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازموں کی تنخواہ میں پچیس فیصد گریڈ سترہ سے بائیس تک کے ملازموں کی تنخواہ میں بائیس فیصد اضافہ کی تجویز بجٹ میں آمنن کا تقنیمہ چار ہزار تین سو تین تالیس عرب لگایا گیا ترقیاتی منصوموں کی مد میں تین تیس عرب بیاسی کروڑ مختص پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس اپوزیشن کا ہنگامہ بجٹ تقریر کے دوران شور شرابہ اور حکومتی ارکان سے ہاتھا پائی بجٹ کی کوپیاں پھارڈ کر ہوا میں اچھال دی سپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں تمام طبقات نے بجٹ کو مسترد کر دیا دوائیں خریدنا عوام کے لیے مشکل ترین بنا دیا وفاق اور پنجاب نے بجٹ میں عوام کو کوئی رلیف فراہم نہیں کیا ملک میں لا قانونیت کا دور دورہ ہے عدالتیں بند کر دینی چاہیے پنجاب حکومت سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو موف سولر سسٹم دے گی ساڑھے نو عرب کی لاغت سے چیف منسٹر روشن گھرانا سکیم شروع کی جائے گی وزیر خزانہ مجتوہ شجاو رحمان کی بجٹ تقریر کہا ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کسان دوست پیکج متعارف کرا رہے ہیں کسانوں کو پچھتر عرب کے کرزے بلا سو دیے جا رہے ہیں سات ہزار ٹیوب ویلنگ کو سولر سسٹم پر لائے جا رہا ہے دوہزار تین سو اسی کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی کی جائے پنجاب میں وفاق کا ایکشن ریپلے پیپلز پارٹی کی بجٹ اجلاس میں علامتی شرکت پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی اور دیگر ارکان ایوان صغیر حاضر بجٹ پر مشاورت نہ کرنے پر تحفظات کاشت کاروں کے مسائل پر تجاویز پر عمل نہ کرنے کا شکوہ سالانہ ترکیاتی پروگرام میں بھی نظر انداز کیا گیا علی حیدر کہتے ہیں صرف بجٹ ہی نہیں اتحادی حکومت کے معاملات پر بھی تحفظات ہیں نونڈیگ اور پیپلز پارٹی ایکشنی میں سوار ہیں وعدہ پورے نہ ہوئے تو دونوں کا نقصان ہوگا انجاب حکومت کا لیب ٹاپ سکیم دوبارہ شروع کرنے کا اعلان صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شڑاو رحمان کہتے ہیں دو ارب روپے کی لاغت سے معذور افراد کے لیے حمد کارڈ متعارف کرایا جا رہا ہے پین تالیس کروڑ روپے کی لاغت سے ائر ایمبولنس شروع ہوگی دھائی ارب روپے سے انڈر گریجویٹ سکولرشپ پروگرام کیا گیا ہے اقلیتوں کی فلاح کے لیے مانورٹی فنڈ کا اجرا کیا جا رہا موسمیاتی تبزیلوں سے نمیٹنے کے لیے دس ارب روپے مختص کیے گئے حد تک عزت قانون کے خلاف صحافیوں کا احتجاج پنجاب اسمبلی کی پریس گیلوری میں کالا قانون نامنظوم کے نعرے لگائے صحافیوں کا پنجاب اسمبلی کے بجٹ اطلاق پریس گیلوری سے ووک آؤٹ کیا صدر لاہور پریسلہ برشد انساری کہتے ہیں حضرت تک عزت قانون کو تسلیم نہیں کرتے حد تک عزت قانون اظہار رائے کے خلاف کالا قانون ہے حد تک عزت بل پر دستخط کرنے پر کوئی پشتاوہ رہی سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں بطور قائمہ قام گورنر جس قانون پر دستخط کیے اس کو کیسے رکھ سکتے ہیں یہ ایک حادثہ ہے کہ کوئی جج خط لکھے تو شور مت جائے ایک سوال پر بولے حکومت کسان کو مختلف شکل میں سبسڑی دے گی تو کسان کا ازالہ ہو جائے گا روایت بن چکی بجٹ پر ہر صورت احتجاج کر کے دستاویزات کا ایفیڈیوٹ فیس پچاس سے بڑھا کر سو روپے مقرر زیادہ سے زیادہ ریونیو جمع کرنے کا فیصلہ سکیم دو جانور پالنے والوں دو مرلہ گھر بنانے کے لئے کرزہ سکیم شروع کی جائے گی حمد کارٹ اور نگے بان کارٹ کا اجراہ ہوگا پنجاب کابینہ نے بجٹ دستاویزات دوہزار چوبیس پچیس کی منظوری دے دی وزیراعلا مریم نواز شریف کہتی ہیں گندم خریداری سے بچائے پیسے کاشتکاروں پر خرچ کریں گے بے روزگاری ختم کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ نوکیاں فراہم کی جائیں گی اگزیمشن والا کیٹیگری تھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے اسی طرح جو ٹاپ سلیب ہے پینتیس فیصد والی وہ بھی اسی طرح برقرار ہے تنخوادار طبقے پر انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکسز حکومت کا فیصلے کا بھرپور دفاع وفاقی وزیر خزانہ نے تمام اعتراضات مسترد کر دی گئے محمد اورنگزیب کی پوست بجٹ نیوز کانفرنس کہا ملک ٹیکس پر چلتے ہیں سب کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے سبا کوئی چارہ نہیں زیادہ عمدنوالوں پر زیادہ ٹیکس لگے گا وفاقی بجٹ اصولوں کی بنیاد پر پیش کیا ٹیکس بیس کو وسیع کریں گے دو سے تین سال بددریج آگے بڑھائیں گے غیر ریجسٹرڈ معشرت کا خاتمہ کریں گے معشرت کی ڈیجیٹالائزیشن پر کام جاری ہے اگر کوئی ایسی بات تھی تو انہوں نے کوئی جواب دیا ہے اس کا کہ جی نہیں میں نے تو کبھی ٹیکسیبل انکم میں بھی ہوئی نہیں تو مجھے بتائیں ہم ان سے بھی معافی مانگیں گے آپ سے بھی اگر کسی کی موبائل فون سے مولد بلوک ہوئی ہے تو بتائیں ہم معافی مانگیں گے چیئرمین ایف بی آر امجر زبای ٹوانا کی نیوز کانفرنس کہا تین ہزار آٹھ سو ارب روپے کے ٹیکس اقدامات ہیں بجٹ میں ایک ہزار سات سو ایک ساڑ ارب کے ٹیکس لگائے گئے تین سو ا سے چار سو ارب کے ٹیکس ادالتی کیسے سے حاصل ہوں گے روہ مالی سال کے پالیسی ٹیکس اقدامات کی کیسز ادالتوں میں ہیں دبائی میں جائداد رکھنے والوں پر بھی ٹیکس لگایا گیا سندھ کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا تنخواہوں میں تیس فیصد اور پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ متوقع ہے وزیرعالہ مراد علی شاہ کل بجٹ پیش کریں گے سندھ حکومت کا آئندہ مالی سال کوئی بھی نیا منظومہ شامل نہ کرنے کا فیصلہ بجٹ میں جاری سکیموں کو مکمل کرنا پہلی ترجیح ہوگی سلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کام کرنا پہلی ترجیح ہوگی بجٹ سٹاک مارکٹ کے لیے راکٹ انجنمن گیا انڈیکس چھت پھاڑ کر اوپر نکل گیا مسلسل بلندی کے ورے سے کاروبار روکنا پڑا پاکسنان سٹاک مارکٹ پر آئندہ بجٹ کے مصبت اثرات مارکٹ نئے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک دن میں ریکارڈ تین ہزار چار سو دس پوائنٹس کا اضافہ مارکٹ شہتر ہزار دو سو آٹھ پوائنٹس پر بند ہوئی فائلرز پر کیپٹل گین ٹیکس میں اضافہ نہ ہونا اور ڈیویڈنڈ پر ٹیکس نہ لگنا مارکٹ کے لیے مصبت قدم حکومت کی مولانا فضل الرحمن کو منانے کی کوشش ہیں وزیراعظم شہباش شریف سربراہ جیو آئی فے کے گھر پہنچ گئے فضل الرحمن سے بلاقات سیاسی مسائل کے باہمی تعاون سے حل کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز دی تہا فضل الرحمن نے ہمیشہ جمہوری اکتار کی حفاظت کے لیے پورا جد و جہت کو فروب دیا وزیراعظم شہباش شریف نے فضل الرحمن کی خیریت دریافت کی دینی خدمات کو بھی سراہ تحریک انصاف نے بجھٹ کو زہرے قاتل قرار دے دیا سینیٹ اجلاس میں آپوزیشن نیڈر شبلی فراہ سے سارے خیال کر رہے تھے کہا پی ٹی آئی اور عوام ایک طرف غیر قانونی حکومت دوسری طرف کھڑی ہے تنقواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگا دیے گئے نشلے طبقے کے ملازموں کا جینا محال ہو گیا ایسے شعبوں پر ٹیکس لگایا گیا جس سے مشرط مزید نیچے جائے گی پاکستان میں کوئی بہران نہیں الیکشن اور جمہوریت کو خراب کرنے میں پی ٹی آئی کا کردہ رہا ہے آپوزیشن لیڈر کی نظر میں اس حکومت کی قانونی حیثیت ہوتی ہے جو تحریک انصاف کی ہو سینیٹر ارفان صدیقی کا تنقید کا جواب بولے خیب پختنخواہ والے الیکشن پارسہ ہیں باقی صبح میں دھاندری ہوئی یہ عجیب مند تک ہے حکومت کی قانونی حیثیت اور رٹ کائن ہے پیپلز پارٹی کی سرکاری داروں کی نشکاری کی مخالفت سینیٹر تارچہیدر حکومت پر برس پڑے سینیٹ اجلاف میں سارے خیال کرتے ہوئے بولے بجٹ دستاویز کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں بجٹ سازی میں اعتماد میں نہیں لیا گیا بجٹ دستاویز آئیم ایف کے گنگا رہی ہے اپوزیشن میں ڈیڈ لاگ ختم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تشکیل دے دی گئی نوڈفیکیشن جاری بائی سرکان پر مشتمل پی اے سی میں سینیٹ کے چھے ارکان بھی شامل ہوں گے مسلم لقنون کے ساتھ سنی تاہت کانسل کے چھے اور پیپلز پارٹی کے پانچ ارکان شامل جے یو آئی ایم گیم کا ایک ایک رکن اور ایک آزاد رکن بھی کمیٹی کا حصہ ہوگا نوڈی گور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور مکمل کچھ رہاں نکات پر پیشہ افوزنگی گون کی کچھ مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی باقی مطالبات پر پارٹی کے عادت سے مشابرت کے بعد باتشیت ہوگی حکومت کی طرف سے نائی وزیراعظم اسحاق ڈار سپیکر ایاس صادق مشیرانہ سناولہ کی شرکت دفتر کھلا تو بجلی بن طریقہ انصاف کا سیکٹری ایڈ ڈی سیل ہونے کے بعد بجلی منقطع ہو گئی اسلامباد میں عدالتی حکم پر پی ٹی آئی کا دفتر ڈی سیل کیا گیا شہیف شاہی نے الزام لگایا آئیس کو حکام نے دفتر کھلنے سے پہلے ہی بجلی کاٹ دی دفتر کے تمام بلوں کی ادائیگی کی جا چکی کوئی بقایاجات نہیں ہے آئیس کو حکام کے مطابق پی ٹی آئی سیکٹری ایڈ کی بجلی منقطع نہیں کی بجلی کے میٹر تک بجلی کی فراہمی آئیس کو کی ذمہ داری ہے عمارت کے اندر ممکنہ خرابی کے باعث بجلی بند گئی پی ٹی آئی نماؤں کو عدالت سے مزید ریلیف مل گیا بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید ایک اور مقدمے میں بری جوڈیشل میجسٹریٹ نے آزادی مارچ کے حوالے سے درج مقدمے میں محفوظ ریسلہ سنا دیا صداقت عباسی علی نواز عوان اور دیگر ملزم بھی بری ہو گئے عدت میں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ایک ماں میں سنایا جائے اسلامباد ہائی کورڈ کا حکم سیشن جج افزل مجوکہ کو سزا موطلی کی درخواست پر دس دن میں فیصلہ کرنے کی ہدای جاسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا دوسری طرف سیشن کورڈ میں کیس کی سماد وکیل کی بوشہ بی بی کی سزا عید سے قبل موطل کرنے کی سزا جج افزل مجوکہ نے ریمارکس دیئے سزا موطلی کی درخواست پر عید سے پہلے فیصلہ سنا دیئے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شامی محمود قریشی کی بریت لفاقی حکومت نے فیصلہ سپرم کورٹ میں چالنج کر دیا سپرم کورٹ میں بزارت داخلہ کے ذریعے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلے دائر کی گئیں درخواست میں بانی پی ٹی آئی اور شامی محمود قریشی کی تین جون کی بریت کے فیصلے کے خلاف اپیلے منظور کی جائیں گی درخواست میں اپیلے منظور کر کے بریت کا فیصلہ کل ادم کرنے کی استعداد لہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹی بینلز کی تشکیل کا فیصلہ سپرم کورٹ میں چالنج الیکشن کمیشن نے جسٹس چاہد کریم کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کرنے کی استعداد موقف اپنایا لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قانون کے برخلاف ہے ٹی بینلز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا احتیار ہے ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے احتیارات استعمال نہیں کر سکتی ملک کے بیشتر علاقوں میں قیامت خیز گرمی سورج نے آج بھی نہ دکھائی کوئی نرمی چکوال میں شدید گرمی کے بعد اچانت بادلوں کی انٹری تیز ہماؤں کے ساتھ گوندہ باندی دیگر کئی علاقوں میں بھی بارش کا امکان دوسری جانب گرمی کی شردت بڑھنے پر شورٹ فال میں بھی اضافہ بجلی کا شورٹ فال 6113 میگا وارٹ تک پہنچ گیا شہروں میں 8 گھنٹے تک بجلی کی بندش لائن لاؤسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوٹ شڑے گیا عیدے قربہ کے لیے جانوروں کی خریداری مویشی منڈیوں میں بھاوتا ہو جائی حیدر آباد میں قربانی ہمٹی ڈمٹی کی جوڑی کے چلچے استاقد والے بھاری بھرکم جانوروں کی جوڑی کو مالک نے خوب کلاف علاقہ فالا لارلے مویشیوں کی توازو دودھ اور باداموں سے کی جاتی ہے عدر ملتان میں جانوروں کے لیے سجابٹی اشیاء کی مانگ میں اضافہ شہری جانوروں کی خودصورتی کے لیے ڈوری، جھانچریں اور مالک خریدے میں مرسول ہیں اور امریکہ کی بھارت کے ہاتھوں ہار پاکستان کے سوپر ایٹ کے لیے امکانات برقرار بارش بھی امیدوں پر پانی پھیرنے کو تیار امریکی رازت سورجہ میں بارش مسلادھار میعامی سمیت کا علاقوں میں رین امرجنسی نافرز مسلادھار بارش سے سڑکی اور گلیاں ندین آلو کا منظر پیش کرنے لگی پاکستان اور آرلینڈ کا میچ ہدوار کو اسی گراؤن پر شریور